بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین إلى قیام یوم پاکستانیوں کی جو اس وقت کیفیت ہے اور دین کے نام پر جو وہ شدت پسندی کا اظہار کر رہے ہیں اس شدت میں اضافے کے لیے پاکستان آرمی نے اور پاکستان حکومت نے ڈاکٹر زاکر نائک کو بلا رہا ہے اب ایک تو زمانے میں عبران خان کے فالوورز کے احتجاجات چل رہے تھے اس سے میڈیا کی توجہ ہٹانا مقصود تھا اور دوسرا جو سلسلہ ہے کہ آرمی والوں نے پہلے دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو استعمال کیا مختلف جگہ اب دوبارہ وہ اہل حدیث کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے انہوں نے بلایا ڈاکٹر زاکر نائک لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے دور کے ڈھول سہانے جب تک ایڈٹ شدہ اور پری پلین ان کے لیکچرز پاکستان میں آ رہے تھے تو ان کا احترام تھا اب جب وہ پبلک میں آ گئے سامنے تو بالکل ان کی اوقات کھل کے واضح ہو گئی اور یہ بہت اچھا کام ڈاکٹر زاکر نائک جو علمی ادبار سے انتہائی کم حافظے کے ادبار سے اچھے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں نے جو کام کیا مسلم اور ہندو مناظرے سے ریلیٹڈ اور مسلم اور کرسچن مناظرے سے ریلیٹڈ اس کو انہوں نے مختلف جگہ پر جمع کیا اور اچھا حفظ کیا یہ ان کی اپنی ریسرچ نہیں اور اس نام سے انہوں نے پہلے انڈیا میں بھی خوب کام کیا اور پیسہ کمایا پھر ملیشیا میں کمایا اب پاکستان میں کمانا چاہ رہے تھے اور پاکستانیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر مجھے ڈونیشن دو تو چھوٹا موٹا نہیں دینا میرا تو ایک ایک کیمران نونو کروڑ کا ہے یعنی اگر کوئی فیصل آباد کا انڈریسٹریلسٹ ان کو کروڑ دے تو وہ ایک احساس کم تریحی میں رہے کہ جی میں نے تو کچھ بھی نہیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ڈونیشن لینے کا بعض اس قسم کے پروفیشنل لوگوں کا کہ سامنے والے کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے مام مثلا دس کروڑ تک جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کچھ ہے ورنہ اس سے کم نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک علمی ادبار سے انتہائی پست انسان کی کوئی معلومات ہے نہ وہ سنیت کو پورا جانتے ہیں اور نہ ہی دیگر مذاہب کو جانتے ہیں اول تو پاکستان نے ان کو جو ایسے اسٹیٹ گیس بلایا یہ بہت غلط کام کیونکہ ان کی جو گفتگو تھی مسیحیوں کے خلاف یا ہندووں کے خلاف اسٹیٹ گیس سے اس قسم کے کام نہیں کروانے چاہیے کیونکہ مسیحی اور ہندو بھی پاکستانی ہیں کوئی اہل حدیث تاجر کے جو بنجاب میں ہیں وہ بلا لیتا تو الگ ایسے فرد کو نہیں بلانا چاہیے تھا کہ جو اکثریت پاکستان یعنی بریلویوں کے خلاف ہے اور ان کو مشرک اور گمراہ سمجھتا ہے ایسے فرد کو نہیں بلانا چاہیے کہ جو شیعوں کو مشرک اور گمراہ سمجھتا ہے ایسے فرد کو نہیں بلانا چاہیے کہ جو امام حسین کا دشمن ہے اور امام حسین کے قاتل کو رحمت اللہ علیہ کیا کیا پاکستان کی حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے یہ جو آپ نے محول خراب کرنے کی بات کیا آپ کسی کرسچن کو بھی بلائیں گے اسٹیٹ گیس مناظرہ کرنے کے لیے آپ نہیں بلائیں گے نا یہ آپ کا کام نہیں آرمی والوں کو بھی جاننا چاہیے کہ آپ بڑے ڈرامے کر چکے ہیں کبھی رشیہ سے لڑنے کے لیے امریکہ نے آپ کو استعمال کیا تو آپ نے دیوبندیوں کو آگے بڑھایا کبھی انڈیئر آرمی سے آپ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے لشکرِ تیبہ بنوائی اہلِ حدیث کی تو کبھی جیش محمد بنوائی یہ کام حکومت کے نہیں پاکستان آرمی کو حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو لبرل بنائیں اور حکومت کا تعلق کسی بھی دین یا مذہب کو پروموٹ کرنا یا ان کے خلاف بات کرنا نہیں ہونی جائے یہ کام انتہائی غلط کیا حکومت نے بھی اور اس میں جیسے کہ پاکستان آرمی شامل تھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عاصف منیر صاحب کا بہت تعلق ہے اہلِ حدیث سے تو اگر یہ مان بھی لیں فرد یہ کر لیں کہ انہوں نے ایسا کروایا تو حلط پاک آرمی کو آپ ان مذہبی جھگڑوں سے اور مولوی مولاؤں سے دھو بولانا تھا آپ کو تک اسی پڑھے لکھے سکولر کو بلاتے بات کرتے پاکستان کی معیشیت کے بارے میں اس میں آپ پروفیسرز کو دعوت دیتے ان کے لیے کچھ کلاسز ہوتی ہیں پاکستان کی معیشیت کے بارے میں اسی طریقے سے کچھ نوجوانوں کو مصروف کرتے آپ سٹاک مارکٹ میں کچھ اور جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی پہ بات ہوتی سائنس پہ بات ہوتی پڑھے لکھے پروفیسر بلاتے آپ نے کہ اس قسم کے آدمی کو جس کا شور تھا علمی عدوار سے بلکل پست اور بات کرنے کی جس کو تمیز نہیں ہے جس نے جب زبان کھولی ایک اچھی وہ غریب بات کی اسے آپ نے کیوں بلایا یعنی وہ الفاظ کہ جو عموان ہمارے افراد استعمال نہیں کرتے وہ اس نے میڈیا میں استعمال کرتے اب بچیوں کو بلائے گیا تو اس نے کہہ دیا کہ نام احرام نام احرام نہیں تھے بیچاری غریب تھی یتیم تھی یتیم کھانے والے کیا دے 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 دنیا بر میں ان کی فوٹوز ہیں خواتین کے ساتھ خواتین کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی گفت دیتے لڑکیوں کو اور دوسری جانب سے رڑکیاں اس کو پکڑ لے تو کیا حرش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب بیعت کرتے تھے تو یہ بعض روایات میں نقل ہوا کہ پانی میں ہاتھ ڈال دوسری طرف سے خواتین پانی میں ہاتھ ڈالتی تو اس سے کیا پرابل اب جب پانی میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو نام احرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہے زیادہ ہے زیادہ تین فٹ کا فاصلہ ہوگا اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا چالیس فٹ کا فاصلہ تو نہیں ہو سکتا کسی نہر میں تو ہاتھ نہیں ڈلوایا برتن میں ہاتھ ڈلوا اب برتن کی طرح بڑا ہوگا زیادہ دو فٹ کا ہوگا اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نام احرام خاتون کے درمی دو فٹ کا فاصلہ ہے اس میں کیا حرج وہ اسلام کو اتنا سخت بنا رہے ہیں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے مہا اسلام سے کھلتے ہیں آپ لوگ پھر پی آئیے کا موضوع آیا اب اگر پی آئیے والے برا بھی کر دیتے ابل تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو میرا بنتا ہے میں دوں گا آپ یہاں سے کروڑوں کما کے جا رہے ہیں بلکہ عربوں لے کے جا رہے ہیں چلا گیا تھوڑا سا تو کیا ہو اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو محفل میں نہیں بیان کیا ہم لوگوں کے ساتھ بھی بعض دفعہ پرابلم ہوتے ہیں میزوان بعض دفعہ پرابلم کرتے ہیں تو اس کو پبلک میں نہیں ڈسکس کرنا اب زاکر نائک صاحب سے لکی مروت کی ایک بہن پروشہ نے سوال کی اور بلکہ صحیح سوال ہے اور یہ پرابلم فقط لکی مروت کریں گے یہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے علاہ بہت بڑے بڑے شہروں کا ہے جنوبی پنجاب کا بھی ہے اور کہا جا سکتا ہے جنرلی پاکستان میں یہ پرابلم ہے اور اس میں ایک یہ تھا کہ یہ اپنے آپ بڑے مذہبی ہیں تو یہاں پر خاتون یہی کہنا چاہ رہی تھیں کہ یہ مذہبی ظاہر کرتے ہیں وہ یہی بتانا چاہ رہی تھیں کہ انہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے دیندار ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے لیکن اندر یہ چلتا ہے اور انہوں نے پھر بتایا کہ وہاں پر زینہ بھی ہے لواد بھی ہے سود بھی ہے اور ڈریک بھی ہے کیا کوئی باقن انکار کر سکتا ہے کہ سب سے زیادہ چرس میں کونسا صوبہ لگا ہوا ہے اور چرس کی سمگلنگ میں سب سے زیادہ کونسا صوبہ ہے یا کوئی چھپی بھی بات ہے اب اس دوران انہوں نے جملہ کہا کہ خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اسی موضوع کو پکڑ لیا کہ میں بھی گھر سے باہر ہی نکلتا وہ یہ تھوڑی کہہ رہی تھی کہ یہ کیسا معاشرہ ہے جو ہمیں گھر سے باہر نہیں نکل لیں دیتا وہ تو اصل وہ جرائم بتا رہی تھی کہ جو وہاں پر ہوتے ہیں اب ڈاکٹر زاکر نائک نے دوبارہ سوال کیا ویڈیو فائل کے بارے میں اور خاتون نے پھر کلیر کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور بچے استعمال ہوتے ہیں اور آگے سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو باقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ خاتون نے جھوٹ کہا یہ جو اس وقت پورے پاکستان میں مختلف اہل سنت کے مدارس کی ویڈیوز چل رہی ہیں وہ اس خاتون نے تھوڑی بنائی اور یہ جو ہر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں حتی لڑکانہ کی محراب میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ کوئی خاتون نے تو نہیں کیا لیبرن لوگوں نے تو نہیں کیا یہ تو ہو رہا ہے تو وہ اس خاتون نے بیان کیا تو بلا شک ایک منافقانہ معاشرہ ہے جس کی جانب یہ بہن توجہ دلا رہی تھی اور سوال سے واضح لگ رہا تھا ہے بتانا چاہتی ہیں کہ ان علاقوں میں دین بلکل نہیں ہے سمجھ ہی نہیں ہے اچھا سوال کرنے والے کا یہ حق ہوتا ہے کہ اگر سوال کلیر نہ ہو تو وہ اپنا سوال دوبارہ کلیر ان موصوف کا عالم یہ ہے کہ یہ بھول نہیں نہیں دیتے اور پھر وہاں سے سخت آواز میں سخت لہجہ میں کہہ رہے ہیں میری بین بین بس بس بھائی آپ کو سوال سمجھ بھی نہیں ہے یہ کوئی انڈیا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی پیڑے قسم کا آدمی سوال کر رہا ہے یہ پاکستان ہے یہاں پر سرا سے مسلمان آزاد ہیں اور وہ کھل کے سوال کر رہا ہے اب یہ موصوف دوبارہ جو ہے وہ خاتون کی زبان میں اپنا سوال داخل کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا معاشرہ بہت اسلامی ہے اور وہاں پر پیوڈیو فائل بھی ہے نہیں وہ یہ کہانا چاہ رہی ہیں کہ وہاں پر نماز ہے روزہ ہے تبلیغ ہے لیکن یہ بھی ہے اس خاتون نے نہیں کہا کہ ہمارا معاشرہ واقعاً اسلامی ہے محض ہے اور واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اتباہ کرنے والا معاشرہ یہ نہیں کہا خاتون ہے یہی کہا ہے کہ یہ معاشرہ اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کرتا ہے جیسا کہ خود زاکر نائک اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کرتے ہیں بہت سارے علماء اہل سنت اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کرتے ہیں اب زاکر نائک کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی ہو اور وہاں پر اس قسم کے جنسی جرائم بھی تو یہ سوال ہوگا کہ یہ جو دیوبندیوں کے اور اہل حدیث کے مدرسوں میں ہو رہا ہے حتیٰ اہل حدیث کے جو ان کے اصل دعوت کرنے والے ہیں ابو بکر ماویہ نے جو کچھ کیا ترابی کے بعد تو کیا وہ مسجد ہے یا نہیں ہے وہ مولوی ہے یا نہیں ہے پس خاتونی کیا سوال کر رہی ہے یہ لہور کا مدرسہ جو بلاخر مدرسہ ہے کے نہیں ہے آپ کیا کہیں گے یہ سینما تھا نائٹ کلپ تھا یا مدرسہ تھا اب اگر کوئی سوال کرے کہ مدرسے میں ایسا کیا ہو رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے سوال یہ کیا جائے گا دینی مدرسے میں کیا ہو اب جواب دیں گے لی دینی مدرسے میں ایسا ہوئی نہیں سکتا تو کلیر کرو کہ یہ مدرسے پر دینی ہے یا نہیں ہے یہ مساجد پر اسلامی ہے یا نہیں ہے اب یہاں پر انہوں نے اس خاتون کے زندگی کو مشکل میں ڈال دیا یہ کہہ کے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کا سوال غلط ہے آپ کو معافی مانگنی چاہے البتہ لکی مروت میں بہت سارے لوگ اس خاتون کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن ان کو خود سوچنا چاہیے کیا واقعا ایسا نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے وہ واقعا وہی علاقے ہیں ہم نہیں کہتے سب ایسے یہ موصوف پھر دوبارہ تقرار کرتے ہیں اپنے اس لیکچر میں کہ آپ غلط ہیں آپ کا سوال غلط ہے آپ اپنے معاشرے پہ الزام لگا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ خود جانتے ہیں پاکستان میں کسی طرح پوچھ لیا جائے کہ سب سے زیادہ ہم جنسی پاکستان کے کنے لاکھوں میں سب سے زیادہ چر سو ہرین کا کاروبار کون لوگ کرتے ہیں تو کلیر ہو جائے گا اور پاکستان کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ چر سو ہرین کا کام کرنے والے ہیں یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو سوکالڈ بڑا اپنے آپ کو ہی سے انکار کر دیا بلکہ اس بہن کی جان کو الٹا خطرے میں ڈال دیا کہ آپ توہین کر رہی ہیں اور آپ معافی مانگیں اور آپ غلط کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ انٹروی ہوا تو یہ فرماتے ہیں کہ بیس منٹ سے زیادہ اگر کوئی دیکھتا ہے کسی انکر کو تو اس میں حل چل نہ ہو تو اس مسئلہ میں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے ممکن ہے کہ ان کی جنسی کیفیت یہی ہو کیونکہ ہر شخص کی الگ ہو ہمارے معاشرے میں بھی ممکن ہے ایسے افراد ہوں خصوصاً مولوی ملہ جو بھی ان کی تائید کر رہے ہیں وہ ممکن ہے ایسے ہی ہوں کیونکہ جنسی ادبار سے ہر فرد الگ ہے تو یہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر زاکر نائے غلط کہتے ہیں ان کی ممکن ہے یہی کیفیت ہوتی ہو اور ان کے ماننے والوں کی بھی ممکن ہے کہ جو ان کی اس بات کو مان رہے ہیں ان کی بھی ایسی ہو ہاں جن کی ایسی کیفیت نہیں ہوگی ان کو یہ بات غلط لگ رہی ہوگی تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہر فرد کی جنسی کیفیت الگ ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ملیشیا میں رہ رہے ہیں ماں تو کھل کے بے پڑھ دیگی ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں اور پھر جو ادھر ادھر دنیا میں جاتے ہیں اور خواتین کو انٹرویو بھی دیتے ہیں تو ان کا انٹرویو پھر اچھا ہوا کہ یہ پاکستان آئے اور پاکستان آرمی اور خصوصاً حکومت کی متوجہ دلائیں کہ اس قسم کے افراد کو نہ بلائیں بڑے لکھے افراد کو بلائیں ہیومن سائنسز کے بڑے بڑے پروفیسرز کو بلائیں پاکستان میں یونیورسٹیاں بنائیں پاکستان کو آگے لے کے جائیں پاکستان میں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے رسیس سینٹرز کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے اسکول کالجوں میں بہت زیادہ اب دین کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ اخلاقیات کو ڈسکس کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے لوگوں کو علم کے جانب لے جائیں وہ علم کے جس کے ذریعے سے پاکستان آگے جائے پاکستان کی حکومت کا تعلق کسی بھی دین سے یا کسی بھی مذہب سے اس عہدبار سے کہ وہ کسی کو پروموٹ کرے اور کسی کے اگینسٹ کام کرے نہیں ہونا جائے دعائے کہ خدا ون تبارک وطالعہ پاکستان کو سلامت رکھے پاکستانیوں کو علم و فضل عطا فرمائے اور جتنے بھی علوم ہیں چاہے وہ دینی ہوں اور چاہے وہ باقی سوشل سائنسز ہوں اور سائنس کے جتنے علوم ہیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شدت پسندی سے اور قتل و غارتگری سے اور اس نفاف سے کہ جو اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ عام ہیں سارے گناہ اس وقت جو یورپ امریکہ میں ہو رہے ہیں وہ اسی پرسنٹیج سے پاکستان میں ہو رہے ہیں لیکن سب نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے دین کا اور کبھی توہین رسالت کے نام پر اور کبھی توہین مذہب کے نام پر اپنی شدت دکھا کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پکے مسلمان ہیں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں کچھ واقع بچے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرتے ہوئے لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو موقع نہیں ملا لہذا پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے تربیت کی اخلاقیات کی اور ایسی تربیت اور اخلاقیات جو دنیا بھر میں مشترک ہو اور لوگوں کو بتایا جائے کہ عدل کیا ہے انصاف کیا ہے ناکتول میں غلطی نہ ہو جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ چرز کا کام کرنے والے اکثر سوکول دیندار قسم کے دیوبندی اور اتفاق سے با عرض معذرت خیبر پختون خاصے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ جو اپنی زکاة بھی اسی چرز اور ہیروین اور پھر آئس کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتی ہے مدرسوں کو بھی دیتے ہیں اور کوئی مدرسے والا یہ نہیں کہتا کہ جو زکاة تم ہمیں دے رہے ہو کہ جس کے ذریعے سے تم نے پاکستان کے لاکھوں جوانوں کو نشہ میں لگا دیا ہے نہ یہ پیسہ حلال کا ہے اور نہ اس کی زکاة ہے وَصَلَّ اللہُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اتَّحِرِ